نالج نیسن پریزنٹ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس کے فاتحے کہلاتے ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو جیتا تھا اسلامی اتحاس میں ایک چمکتا ہوا نائک ہے جو اپنے انصافت ہے علیہ وسلمانوں اور عیسائیوں دوارہ سمان روح سے سمانت کیا جاتے ہیں ان کو دوستوں کے عیسائیوں اور یہودی بھی بہت عجت دیتے ہیں آج بھی یہاں 1137 سیسوی کی بات ہے اس ایراکی شہر ایراک کے ایک شہر ترکیت میں ایک جنگی سلطنت کے امیر نجم الدین ایوب کے گھر ایک لڑکے نے جنم لیا جس کا نام یوسف رکھا گیا جسے آج پوری دنیا سلطان سلاودین ایوبی کے نام سے جانتی ہے سلطان سلاودین ایوبی کا پورا نام سلاودین یوسف ابن ایوب تھا سلاودین ایوبی کا پالن پوسن ان کے چاچا سرکو نے کیا تھا جو اتحاس کے انوساط جنگی سلطنت میں ایک کمانڈر تھے انہوں نے یود تقنیقوں میں پرسیچن اور یود گتی یودیوں میں سلاودین ایوبی کو ساتھ رکھتے تھے اور انہیں جنگی معلومات دیتے تھے ایوبی سلطنت کی سمراجعہ کا جو ادائے ہوا تو کچھ اس طرح ایوبی سلطنت اور بودھمیتہ اور آکرمتہ کے لیے ایک ایک عارن جنگی سلطنتوں کے رینکوں کے مادیوں سے تیجی سے بڑھا گیارہ سو انتر ایسوی میں مصر پر آکرمان کے بعد انہیں مصر کا گورنر نیوک کیا گیا تھا نوردین جنگی نے ان کی بہادورتہ اور آکرمتہ کے قارن انہیں انصاف اور عدلے اور انصاف دے کر کے سلطان سلاودین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا نوردین جنگی کی مطیو کے بعد ان کی اترادھیکاری سمراجعہ کو سمال نہیں سکرے گیارہ سو اکتر ایسوی میں سلاودین ایوبی نے ایوبی سمراجعہ کی نیو رکھی بنیاد رکھی اور گیارہ سو بیراسی ایسوی تک انہوں نے سیریہ مصر اور الپو پر ویجائے پرابت کی اور انہیں اپنے راجے میں سامل کر لیا سلاودین کی سب سے بڑی محتوى کانچھا جیروسلم کو لے جانا تھا اور جیروسلم یعنی بیت المقدس کو فتح کرنا تھا حضرت عمر فاروق کے شاسنکال کے دوران یعنی حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اگلے خلیفہ ان کے بعد کے خلیفہ جو تھے حضرت عمر فاروق رحمت اللہ علیہ ان کے شاسنکال کے دوران پہلے پہلا مسلم قبلہ جو کعبہ صریف کے پہلے مسلموں کا قبلہ بیت المقدس تھا لوگ ان کی طرف بیت المقدس مسجد جو فلسطین اسرائیل میں آ جائے وہ ان کی طرف نماز آدھا کیا کرتے تھے پردھم دھرمی یوت کے بعد مسلمانوں کی آنطریق اتھل پتھل کے قارن جیروسلم کے وہ گروز سے ڈروں دوارہ جیت لیا گیا تھا گیارہ سو ستتر عصوی میں سلاودین آیوبی نے یروسلم پر اپنا پہلا اکرمان شروع کیا اور وہاں سفل ہونے میں وفل رہے سلاودین آیوبی نے اپنا دوسرا حملہ دو سال بعد گیارہ سو انا سی سوئی میں کیا جس میں یروسلم کا راجہ ہار گیا تھا لیکن بھاگنے میں سفل رہا یروسلم کے راجہ اور سلاودین نے گیارہ سو انا سی سوئی میں ایک سانتی انواند پر ہست اچھر کیے لیکن سمجھا ہوتا زیادہ دن نہیں چلا کرک کلے کے گورنر رینالڈ ایک ساہی ساہی تھے جنہوں نے حج کے راستے میں تیردی آتروں پر حملہ کیا اور انہیں مار ڈالا سلطان سلاودین آیوبی نے کنگ آف یروسلم سے رونالڈ کو سجا دینے کا مطالبہ کیا لیکن کنگ آف یروسلم نے عمل نہیں کیا نتیجہ دن رینالڈ اور بھی ادھیک طاقت حاصل کرتا رہا اور وہ مسلم پویتر شر مکہ پر حملہ کرنے کے لئے ایک سینہ بھیستا ہے راستے میں سلاودین آیوبی کی سینہ نے رینالڈ کی سینہ کو ہرا دیا یروسلم کے راجہ کی آسمائی کمیتیوں کے بعد رینالڈ نے مسلمانوں پر حملہ کرنا اور ان کا قتل عام کرنا جاری رکھا سلاودین نے گھٹنا کے بارے میں جاننے کے بعد رونالڈ کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قزم کھائی سلطان سلاودین آیوبی کی ہمیشہ سے ہی بیت المقدس کو فتح کرنے کی خواہیز تھی جب نوردین جنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل سخص موجود نہیں تھا ان کے بعد تخت پر بیٹھ سکے لہٰذا تمام لوگوں نے مشورہ کر کے نوردین جنگی کی پوری سلطنت کو سلاودین آیوبی کے آتوں میں سونپ دی سلطان سلاودین آیوبی کو جب تخت پر بٹھائے گیا تو ان کی عمر محض صرف اکیس سال کی تھی جب سلاودین آیوبی کو بیت المقدس کو فتح کرنے کا وہ موقع ملا جس کی انہیں ہمیشہ سے ہی تلاسی سلطان سلاودین آیوبی نے مسر کے تخت پر بیٹھتے ہی بیت المقدس کو فتح کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقشد بنا لیا تھا سلطان سلاودین آیوبی ہمیشہ ہی بیت المقدس کو فتح کرنے کے بارے میں سوستے رہتے تھے جب سلاودین آیوبی نے مصرے کی ساری مسکلوں سے چھٹکارہ پا لیا اور مصرے میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مجبوط کر لیا تو انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر نکلنے کا فیصلہ کیا اور سلاودین آیوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے یروسلم کی اور نکل پڑے سلاودین آیوبی ایک بڑی سنا کے ساتھ یروسلم کی اور پڑے اس دوران ہتین کا یود ہوا ہٹین بیسے انگلیس میں بیٹل آف ہٹین کی نام سے جانا جاتا ہے اسے آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں اس لڑائی میں کروسیڈر بری طرح پراجیت ہوئے کروسیڈر مطلب بائیجنٹین ایمپیئر کے لوگ اور رومن ایمپیئر کے لوگ جو کرسچن اور یہودی ہو تھے انہیں کروسیڈر کہا جاتا تھا ان کے لگ بک تیس ہزار یودہ مارے گئے اور ہزاروں سپاہی پکڑے گئے اس لڑائی کے دوران سلطان سلاودین آیوبی نے رینالڈ کو پکڑ لیا اور اس کی ہتھیا کر دی اس یود کے بعد سلطان سلاودین نے یروسلم کو گھیر لیا اور ایک سبتہ بعد یروسلم کو جیت لیا سو ورسوں کے بعد مسلمانوں نے یروسلم پر پھر سے عدھکار کر لیا سلاودین کے ایک ساسی وقتی تھے جو دھرم یود کے دوران بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں وہ دنیا کی اکلوتی ایسی جگہ ہے جیس جگہ پر تینوں دھرمک ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں یعنی مسجد اقصہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عیسائی دھرم بھی یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہودی بھی اسے بہت اہمیت دیتے ہیں اور تیسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بھی بیت المقدس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے کیونکہ بیت المقدس اسلام کا قبل اول ہے یعنی کعبہ صریف سے پہلے قبل اول کی طرف مو کر کے نماز ادا کی جاتی تھی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے سبے مراز کی آترا کی تھی آسمان پر گئے تھے یعنی اسلام میں کعبہ صریف کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی عمارت کو سمجھا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس ہے بیت المقدس سے تین مذہب کی عقیدت سے جڑے ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ سے ہی مسلمانیہ ہو دیا اور عیسائیوں کے بیچ کبلائے اول پر اپنا حق زیتانے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہے چار مارچ یہ گیارہ سو تیرانبی سوی کو تیج بخار ہونے کے قارن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی انتقال کر گئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اپنی ساری جائزات کو دان کر دیا جیون کال میں انہوں نے سو سے ادھیک یود لڑے اور بیس وسو تک ساسن کیا ان کا جیون بہت سرال تھا انہوں نے اپنے لیے کبھی کوئی محل نہیں بنوایا اور انہوں نے اپنے جیون کا جیادہ تر حصہ یروسلم کی وجہ پر خرچ کر دیا انہوں نے اپنی پوری زندگی تمبو میں یا یود کے میدان میں اپنے سپائیوں کے ساتھ پتائی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا کے تمشک میں دفنایا گیا 88 سال پہلے یروسلم میں مارے گئے معصوم مسلمانوں کی چیخ بگر سلطان کے جہن میں تھی آج بھی موجود تھی یعنی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رحمت اللہ علیہ نے جو یروسلم کو جیتا تھا فلسطین کو جیتا تھا یہودیوں اور اسرائیلیوں سے تو وہ 300 سال تک چلنے کے بعد پھر سے یہودیوں نے اور کرسچن نے مل کر اس کو قبجہ کر لیا تھا جو کی 88 سال تک چلا اس کے بعد ہی 1187 میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یروسلم کو پھر سے فتح کیا تو اس کی جو انہوں نے خون بہا تھا 300 سال کے بعد جب یہودی اور کرسچنوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس سمیں وہاں کے بچے بھوڑے عورتیں کوئی بھی کسی کو بھی جندہ نہیں چھوڑا گیا تھا جو بھاگ کر چلے گئے تھے وہی بچ پائے تھے اور جو وہاں رہے تھے سب کو قتل عام کر دیا گیا تھا کسی کو بھی چھوڑا نہیں گیا تھا تو یہ سب کا ان کی چیک پکار سلطان کے جہن میں آج بھی موجود ہے یروسلم کی گلیوں میں مسلم خون میں تیرتے گھوڑوں کی خوفنا کہانیاں یروسلم کے دروازوں پر کھڑی ایک فوج کے دلوں میں بدلے کی آگ جلا رہی تھی یا سینہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم حیوبی کی سینہ تھی جو ابراہیم دھرموں کے پویتر سہر کو واپس لینے کی کھاگار پر تھی بھیبید عیسائیہ آبادی کے اول اپنے اندھ کی پردیچہ کر رہی تھی کیونکہ ان کے دماغ میں 88 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اس کی بھی ایک سپس تصویر تھی لیکن جیسے ہی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم حیوبی کی سینہ نے یروسلم میں پرویش کیا کچھ پرتیاشت ہوا جس کی باروی ستاتی میں کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی سہر میں پرویش کرنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اسلام کی سچی چھوی کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور سعیس نوتا مانوتا اور نیائی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس نے ایک دسمن ان کے دسمن بھی ان کے پرسنسک بن گئے مانو آدھگار دیوست کے احسر پر میں سنشیپ میں ان گھٹناوں کی جانچ کروں گا جو گیارہ سو ستاسی میں یروسلم کی گھیرہ بندی کے بعد ہوئی تھی اور کیسے ان گھٹناوں میں نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو ایک ایسے یوگ میں مانو آدھگار اور چیمپین بنا دیا تھا جب مانوی کانون کی کوئی اوہدھارنا نہیں تھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا جنم گیارہ سو سہتیس میں تیرکیت یعنی عراق کے ایک شہر میں ہوا تھا پہلے بھی بول چکا ہوں انہیں ایک سچے مسلم نائک کے روپ میں مانا جاتا ہے جنہوں نے عیسائیوں سے یروسلم سہر پر وجہ پرافت کی تھی انہیں ناکے والے ایک سینیک راجنیتہ اور سینینیتہ کے روپ میں ان کی ویرتہ ویرتہ اور پرتیبہ کے لئے یاد کیا جاتا ہے بلکہ ان کی شاہی سنتہ دیا اور نیائی کے لئے بھی عدل اور انصاف کے لئے بھی یاد کیا جاتا ہے وہ ایوبی ونس کے سنستاپک تھے وہ اسلامی دنیا کے پہلے سا سکتے جنہیں دو پویتر مسجدوں کا سرنچک کہا جاتا تھا کئی ویدوان انہیں اسلام کے واسطوی خلیفہ کے روپ میں ورنط کرتے ہیں اس کی شکتی کے چرم پر اس کے سامراجے میں مصر سیریا اوپری میسو پوڈامیا حزام یمن نورت افریقہ کے انہیں حصے سامل تھے یروسلم کے آتما سمرپن کو سویکار کر ہزاروں لوگوں کی جان بچانا ہتن کی لڑائی میں عیسائی نے سناؤں کو اپمان جنگ ہار دینے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوط اور بڑی سنہ نے یروسلم کی گھرابندی کر دی یا بلکل اس پشت تھا کہ مسلم سے نہ جلدی سہر پر کبجہ کر لے گی نیاندرند سے بہار ہونے کے ستھیتی کو دیکھتے ہوئے یروسلم کی رچہ کے نیتا بالیان نے ایک دودھ کے ساتھ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی باتچیت کے دوران بلیان نے سلطان کو دھمکی دی اگر کسی بینہ سرط آتم سمرپن کی مانگ پوری نہیں ہوئی تو وہ سہر میں پانچ ہیار کی پوری مسلم آبادی کو مات ڈالے گا وہاں کے اسلامی آسے سو اور اس سرنچناؤں کو نشٹ کر دے گا اس سے بلیان نے یاس پشت کر دیا کہ وہ عیسائیوں کے بھاگیے کے بارے میں بلکل بھی چنتیت نہیں تھا جو سہر میں موجود تھے کیونکہ وہاں کے وال کچھ دنوں کی بات تھی جب تک کی سلطان کی سینہ پورے سہر میں پرویس نہیں کر لیتی دوسری اور سلطان صلی اللہ دن حضرت محمد پیغمبر کا سچا نوی آئی ہوتا ہے جتنا سنبھو ہو اتنا نقصان سے بچنا چاہتا تھا وہاں یودھ اور شانتی کے پرتیبہ سالی تھے اور انہوں نے اپنا کروت دکھانے کے وجہ دیا دکھائی اور کچھ چرچہ کے بعد ایک سمجھوتا کیا گیا کہ حیسائی بہت کم راسی کا بھوکتان کریں گا اور سہر چھوڑ کر جا سکتے ہیں دیا کے اس کرتیے نے نہ کول پانچ ہزار مسلمانوں کی جان بچائی بلکہ سہر کی پوری حیسائی آبادی کو بھی مسلم سنہ کے گسے سے بچایا وہ جلد ہی آگ سے نکل جاتے ہیں پہلے دھرمیوت کے بعد مسلمانوں کے خلاف اتیچار لوگوں کو من میں ابھی بھی جیویت تھا یہاں تک کہ حیسائی تحاسکار نے بھی پہلے کروسیڈروں کو ساموہیک ہتیارے کے روپ میں ورنط کیا ٹائرمن کے انسار اپنی پوستہ گوڈز وار ای نیو ہسٹی آف کروسیڈرس میں انہوں نے یروسلم کے مسلم کے ود کو اتیادیق ہنسا اور پیڑا گرست وشواس کا میل بتایا ہے ان یہ تحاسکار نے مسلم آبادی کے خون میں تیرنے والے گھوڑے کے ادھارنوں کا حوالہ دیا ہے ٹائرمن نے آگے کہا ہے کہ کئی دنوں تک جاری رہا مسلمانوں کو اندھا دھون مار دیا گیا اور یہودیوں نے ان کے آرادھن آلے میں شرن لی تھی جہاں وہ آرادھنا کرتے تھے عبادت کرتے تھے جب انہیں کروسیڈروں دوارہ جلا دیا گیا تھا یہ ساری گھٹنائیں مہج 88 سال پہلے ہوئی تھی یعنی سلطان سلاؤدین آیوبی کے فتح کے 88 سال پہلے ہوئی تھی اور پوری حیسائی آبادی اس بات سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ سلطان سلاؤدین آیوبی اپنا وعدہ نبھائے گا یا نہیں سلطان سلاؤدین آیوبی ہمیں بخشے گا یا نہیں سلطان سلاؤدین آیوبی ایک سچے مسلم اور اپنے سبدوں کے آدمی تھے اور اس لئے انہوں نے اپنا وعدہ نبھائے آتما سمرپن کے سمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور یروسلم کو پورا آتما سمرپن سانتی پروک ہوا سطروں سینکوں کی فیروتی کا بھکتان آتما سمرپن کے سمجھوتے کے انسار عیسائی سینہ کو سلطان کو فیروتی کے روپ میں تیس ہزار دینار کی راسی کا بھکتان کرنا پڑا کولین سینہ نے اس راسی کا بھکتان کیا اور شہر چھوڑ دیا لیکن آدھکانس گریب سینک فیروتی دینے کی ستھی میں نہیں تھے ان کے پاس کوئی امید نہیں رہے گئی تھی ان کے پریوار سلطان سے اس کی دیا کے لیے ملنے آئے ملکم کیمرن لیون کے انسار اپنی پستک سلاؤدین The Politics of the Holy War میں انہوں نے کہا ہے کہ سلطان سلاؤدین نے سویں سیکڑو عیسائیوں کی فیروتی کی راسی کا بھکتان کیا اور انہیں سہر چھوڑنے کا احسر پردان کیا یعنی سلطان سلاؤدین آیوبی نے اپنے کمائی کا پیسے سے سیکڑو کرسچنوں کا بھکتان کیا اور انہیں سہر چھوڑنے کے لیے مدد کی مسلم اتحاس کر بہت ادھک سنکیہ کا حوالہ دیتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ سلطان نے ہزاروں سینکوں کی چھڑیتی کا بھکتان کیا تھا اپنے جیب سے پیسے بھرے تھے ہزاروں حیسائیہ سینکوں کے برتی سلطان کی دریادلی دیکھ کر اس کے بھائی عادل نے بھی اس کے غلام بنانے کی کگار پر کھڑے ایک ہزار حیسائیوں کو مکت کرا دیا ہرکلیوس اور بالیان جیسے حیسائی نیتا نے بھی سلطان کی دیا مانگی اور دیالو سلطان نے بھی بینا کسی فیروتی کے بارہ سو اور لوگوں کو مکت کر دیا مزفر الدین ابن علی کچو کے انرود پر ایک ہزار اور بندیوں کو مکت کر دیا گیا سلطان سلطان نے یہاں بھی عادیس دیا کہ وہ سبھی ورد لوگ جو فیروتی کا بھکتان نہیں کر سکتے سوطنتر تھے انہیں سہر چھوڑنے کو انیومتی دے دی گئی تھی فلیپو ڈون ویٹو کے انرود سا سلطان کے حیسائی بندک اور قیدی جلاد یا سجن سرسک سے اپنے سود پترے میں لگ بک بیس ہزار گریب حیسائی جن کے پاس فیروتی دینے کیلئے ایک بھی پیسے نہیں تھے انہیں سلطان نے ماف کر دیا اور انہیں شہر چھوڑنے کی انیومتی دی گئی ادارتہ کی اس کاریے کے قارن ہجاروں عیسائی اسلام میں پریورتی تھو گئے بارو ستادی میں یہاں دینیم ایک اکلپنی کاریہ تھا کیونکہ اس سے میں چاروں طرف تراہیمام جو بھی یود ہوتا تھا وہ لوگ جتنے کے بعد کسی کو چھوڑتے نہیں تھے یہ پہلا یود میں دیکھا گیا کافی سال بعد جس میں جتنے کے بعد دیالو سے کام لیا گیا اس لئے آج عیسائی بھی یہودی بھی اور مسلم بھی سلطان سلاؤدین ایوبی کو بڑے پریم سے نام لیتے ہیں ان کا رسپیک کرتے ہیں دیالو تا کا یا کاری اتیاز کی کتابوں میں اچھی طریقہ سے پرلیکھت ہے اور سلطان سلاؤدین کو مانو ادھکاروں کے چیمپین کے روپ میں بلائی جانے کے کئی کارنوں میں اسے ایک ہے یدی ہم باروی ستادی کے پریدرشش کو دیکھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محلاؤں کی استھیتی بہت کم تھی اور یدوں کے کارنے اور بھی بتر ہو گئی ہارنے والے پچکی جاتر محلاؤں تو ان کی ہار کے بعد گلامی میں بیس دیا گیا لیکن یہاں بھی سلطان سلاؤدین ایوبی نے اتحاس رچنے جا رہے تھے سلطان سلاؤدین ایوبی ایک کٹر مسلمان تھے ان کے من میں محلاؤں کے لئے ویسے سمان تھا اور یا تب دیکھا جا رہا تھا جب انہوں نے شہر کی کئی رئیسوں کو بینہ کسی فیروتی دیئے کئی لڑکیوں کو بینہ کسی کریشن لڑکیاں اور بچے اورتے یہودی اور لڑکیاں بچے اورتے فیروتی دیئے جاننے سے مطلب ان کو نہیں دے پائی تو ان کو انومتی دی کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں شہر ادھارن کے لئے شہر میں ایک مٹھواسی جیون جینے والی ایک بیجیٹین رانی کو اپنے انوچارہ اور سہیوگیوں کے ساتھ سہی چھوڑنے کی انومتی دیئے دی گئی آدم سمارپن سمجھوتے میں کہیں بھی اعلیق نہیں کیا گیا تھا کہ سلطان کی سینہ حیسائیوں کو سرچہ پردان کرے گی لیکن سلطان نے اپنی سینہ کے کو یروسلم سے دور جانے والے حیسائیوں کو سرچھت استان پر پہنچانے تک سرچہ پردان کرنے کا عادیس دیا سلطان کے اس کرتے کی اب تک اس کے سطروں بھی پرسنسہ کرتے ہیں سلطان سلاؤدین ایوبی اگر آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا ہو ان کا واقعہ اچھا لگا ہو تو دوستو چینل کو اپنے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ان کے ڈیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا وہ 1187 میں انہوں نے فتح کیا تھا 1193 اس وی میں ان کی ڈیت ہو گئی تھی دمشق میں یعنی آج کے ٹائم میں سیریہ اسے کہا جاتا ہے وہاں ان کا مقبرا ہے اسے آپ یوٹیوب یا پھر گوگل میں دیکھ سکتے ہیں ان کا مقبرا ہے جو کی 1193 میں ڈیت ہوئی تھی لیکن ان کے پاس ڈیت ہونے کے بعد ان کے پاس بلکل بھی پیسہ نہیں تھا وہ ہر پیسہ کو دان کر دیا کرتے تھے اس وجہ سے ان کا جو آخری جو ہوتا ہے ان کا کریا کرم جو ہوتا ہے آخری اس کے لئے میں ان کے پاس پسنلی کچھ پیسہ نہیں تھا تو ان کے دوستوں نے مل کر چندہ اکھٹا کر ان کا ان کا انتیم کریا کرم کیا اس کے بعد 1196 اسمی میں ان کا اچھا سے مقبرا بنایا گیا جو دمشک اور شیریا میں موجود ہے آج بھی تو بنے رہنے کے لئے یوٹیوب میں میرے نولیج نیشن میں چینل پر دھنے بات بہت بہت شکریہ دل سے پھر سے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ